اسلام علیکم دیس از اولام نبی کیسے ہیں آپ تو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم کمپیورر سائنس پارٹ ٹو آئی سی ایس اور ایف ای آئی ٹی کے پیپر پیٹرن اور پیرنگ سکیم کو دیکھنے والے ہیں پیپر پیٹرن میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ٹوٹل سیمٹی فائی مارکس ہیں اور ان سیمٹی فائی مارکس کی جو ڈسٹریبوشن ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ آپ کے پاس فیفٹین ٹوٹل ایم سی کیوز ہوں گے اس میں سے سکس ایم سی کیوز جو ہیں وہ ایم ایس ایکس ایس کے ہوں گے اور نائن ایم سی کیوز جو ہیں وہ سی لینگوز میں سے ہوں گے اس کے بعد آپ کے پاس فرس سیٹ ہوگا شارٹ کسنز کا اور اس میں ٹوٹل نائن شارٹ کسن دیے جائیں گے آپ نے سکس ایٹمٹ کرنے ہیں اور یہ نائن شارٹ کسن جو ہیں وہ ایم ایس ایکس ایس میں سے ہوں گے جو first 7 chapter ہے ہمارے part 2 کے اور اپنے 6 attempt کرنے ہے تو 6 کے total 12 marks آپ کے باس ہوں گے اس کے بعد next جو دوسرا short question کا set ہوگا اس میں بھی آپ کو 9 short question دیے جائیں گے 6 آپ نے attempt کرنے ہے اور یہ C language میں سے ہوں گے اور اس کے بھی total 12 marks ہوں گے اس کے بعد third جو آپ کا short question کا set ہوگا اس میں بھی آپ کو 9 short question دیے جائیں گے آپ نے 6 attempt کرنے ہوگے اور یہ بھی C language کے portion میں سے ہوں گے اور یہ بھی total 12 marks کے ہوں گے اس کے بعد جو long question کا پہلا set ہوگا اس میں آپ کو 2 long question دیے جائیں گے اور ان میں سے ایک آپ نے attempt کرنا ہوگا اور یہ دونوں long question جو ہیں وہ MS success میں سے ہوں گے پہلے 7 chapter میں سے اور اس کے بعد یہ چونکہ آپ نے ایک attempt کرنا تو یہ 8 marks کا total ہوگے اس کے بعد next جو آپ کے بعد set ہوگا long questions کا وہ C language میں سے ہوگا اور اس میں سے 3 آپ کو long question دیے جائیں گے آپ نے 2 attempt کرنے ہوں گے اور یہ total 16 marks کے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس paper pattern ہے جس کے according ہمارے number کی distribution ہے اس کے بعد ہم pairing scheme کی بات کرتے ہیں کہ کس chapter میں سے کتنے mcqs اور کس chapter میں سے کتنے short اور long questions آنے والے ہیں تو mcqs کی اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس total 15 mcqs ہوں گے ان میں صرف ایک mcqs جو ہے وہ database کے chapter 1 سے ہوگا دوسرا mcqs chapter number 2 سے ایک chapter 3 سے آئے گا ایک 4 سے 5 سے mcqs نہیں ہونا 6 سے ایک ہوگا اور 7 سے یہ 6 mcqs ہوں گے پہلے 7 chapter میں سے جو database کے ہوں گے اس کے بعد c language start ہو جاتی ہے تو c language کے پہلا chapter جو ہوگا 8 chapter اس میں سے 2 short mcqs ہوں گے chapter 9 سے 3 mcqs chapter 10 سے 1 mcqs chapter 11 سے 1 mcqs chapter 12 اور chapter 13 سے mcqs اور chapter 14 سے کوئی mcqs نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس جو mcqs کی distribution ہے کہ کس chapter میں سے کتنے mcqs آنے والے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس جو first set ہوگا short question کا وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ msxs میں سے ہوگا database میں کا ہوگا اور کس chapter سے کتنے short question اس میں آنے والے ہیں اس میں chapter number 1 سے ایک short question ہوگا chapter number 2 سے 2 short questions ہوگے chapter 3 سے کوئی short question نہیں ہونا اور chapter 4 سے 2 short questions ہوگے chapter 5 سے 1 short question chapter 6 سے 2 short questions اور chapter 7 سے 1 short questions یہ total 9 short questions ہوگے آپ کے پاس پہلے 7 chapter میں سے اور ان میں سے اپنے 6 attempt کرنے ہوگے تو یہ پہلا set ہوگا short question کا اس کی اس طرح سے chapter wise number کی distribution ہے next you set ہمارے پاس short question ہوگا وہ c language کا ہوگا اور وہ ہوگا جی chapter number 8 سے 4 short question ہوگے chapter number 9 سے 4 short question ہوگے اور chapter number 14 سے ایک short question ہوگا تو یہ 8, 9 اور 14 سے 9 short question ہوگے جو آپ نے 6 attempt کرنے ہوگے next you set ہمارے پاس short question کا ہوگا وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ c language میں سے ہوگا لیکن وہ کن کن chapter سے ہوگا وہ chapter number 10 سے ہوگا اور 10 سے 3 short questions آئیں گے chapter number 11 اس میں سے 3 short questions آئیں گے اور chapter number 12 اس میں سے 3 short questions آئیں گے تو یہ ہمارا set number 3 ہوگا short questions کا جو chapter number 10, 11 اور 12 سے ہوگا اور ہر ایک سے 3, 3 short question آئیں گے جو آپ جو total 9 بنتے ہیں اور ہم نے 6 attempt کرنے ہوگے اس کے بعد ہمارے پاس long question کا پہلا set آجاتا ہے اور وہ ہوگا ms access کا اور اس میں ہمیں پتا ہے 2 long question ہوگے ان میں سے 1 ہم نے گھرنا ہے اب جو پہلا long question ہوگا وہ chapter number 1 سے آئے گا اور دوسرا جو long question ہے وہ mostly پہلے chapter number 6 سے آتا تھا لیکن اس دفعہ جو آنے کے chances ہیں وہ chapter number 3 سے آپ کا long question ہوگا اس کے بعد جو آپ کے پاس C language کے 3 long questions ہوں گے جن میں سے 2 آپ نے attempt کرنے ہوگے وہ ایک long question آنا ہے chapter number 11 سے جو descriptive ہوگا program نہیں ہوگا اور اس کے بعد chapter number جو ہے ہمارے پاس 12 میں سے ایک long question آئے گا اور وہ ہوگا program کا اس کے بعد ایک long question آئے گا chapter number 13 سے جو question number 9 ہمارا ہوگا اور chapter number 13 سے first time ایسے ہونے والا ہے کہ chapter number 13 سے long question board میں آنے والا ہے C language میں سے تو یہ ہمارے پاس paper pattern order pairing scheme تھی hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی thank you allah feez نک Boost aids پاس گے